کمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم دوستو تاج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان اور کمال کا لا جواب نسخہ بتائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکراب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ان آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے سورج مکھی کے بیج سب کے لیے سورج مکھی کے بیج میں پوٹیشیم کی وافر مددار پائی جاتی ہے سورج مکھی کے بیج جسم میں سوڈیم کا توازن برقرار رکھتے ہیں سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہے سورج مکھی کے بیج شریانوں میں جسے کولیسٹرول کو حل کرتے ہیں جسم میں پروٹین، فاسفورس اور آئرن کی کمی کو پورا کرتے ہیں توجہ فرمائیں آڑو آپ سے مخاطب ہے شدت کی پیاس اور بہت زیادہ پسینہ آنے والوں کے لیے آڑو مفید ہے آڑو کے استعمال سے خون کی گرمی ختم ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھبراہت دور ہوتی ہے پیک کے کیروں سے نجات کے لیے آڑو فائدہ مند خون کے جوش کو دور کرتا ہے بعض حضرات کا من صبح کو کروا ہوتا ہے یا قی ہوتی ہے ان کے لیے آڑو مفید ہے آڑو قبض کشا ہے جن لوگوں کو قبض رہتی ہو انہیں آڑو ضرور استعمال کرنے چاہیے جگر اور میدہ کو تقویت دیتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے نقاوی با ہے کھانا کھانے سے دو گھنٹے قبل آڑو کھانا چاہیے اس سے میدے کی تضابیت ختم ہوتی ہے آڑو کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے نین فوری اثر کرتا ہے خون ساپ کرتا ہے کینسر کو مارتا ہے زبان کی دیکھ بھال کرتا ہے خارش کو ختم کرتا ہے خشکی کا خاتمہ کرتا ہے خون میں موجود شوگر کو مارتا ہے مائیکر و بیل بیکٹیریا کی مخالفت کرتا ہے کمام قسم کی نامیاتی مادے دور کرتا ہے انٹی انفیکشن ہے میتھی اپنے اندر کیا کیا تدبی فوائد رکھتی ہے کمر کے درد کو دور کر کے آرام پہنچاتی ہے لقوہ اور فالج کے عوارض میں اتمنان بخشتی ہے تلی کے ورن کو تحلیل کرنے میں معابنت کرتی ہے جگر کے نقائص میں اسلا پذیری کا کام کرتی ہے میتھی بخار کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے ریشہ ہاتھ کپ کپانا کے مرس میں فائدہ پہنچاتی ہے سیب کھائیے جان بنائیے سیب ایک نہایت ہی صحت افضاق غزہ ہے سیب ایک لذیذ اور طاقتور غزہ ہے سیب سے جلد کا رن مکھر جاتا ہے سیب سے چہرے پر سورخی آ جاتی ہے سیب قیمتی دواؤں کا نام البدل ہے سیب روزانہ کھانے سے خون ساف ہو جاتا ہے آلو کھائیں اولاد نرینہ پائیں آلو کھائیں اولاد نرینہ پائیں اولاد نرینہ کے لیے بہنے روزانہ رات کو آلو کی ترکاریہ آلو کی بھجیا کے ساتھ خود بھی روٹی کھائے اور اپنے خواند کو بھی اسی آلو کی بھجیا کے ساتھ روٹی کھلائے آلو کی بھجیا مستقل صرف رات کے کھانے میں کھائے اس سے حمل بھی بہت جلدی قرار پاتا ہے اور نوے فیصد سے زیادہ اولاد نرینہ ہی ہوتی ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ اپنے خواند کو چھوہاروں والا دودھ تقربن ایک پاؤ کھانے کے ایک گھنٹہ بعد بھی دیں یہ نسخہ میرا بھی آزمودہ ہے اس دوران ایک دن چھوڑ کر ہے کم از کم ہفتے میں دو مرتبہ خواند کے پاس جائے جن بہنوں کے اولاد نہیں ہے یا صرف بیٹیاں ہیں اس ٹوٹ کے پر عمل کریں ایک ماہ کے اندر ہی اچھا ریزلٹ آئے گا آزمائی شرط ہے سونف پر مشتمل نسخہ ایک سونف پانچ دولہ دو ملٹھی پانچ دولہ تین حلدی پانچ دولہ ترکیب تیاری مقدار خوراک تمام اجزہ پیس کر سفوف تیار کر لیں ڈیل گرام تا دو گرام ہمرا آب تازہ ساتھ استعمال کریں روزے کی فضیلت رسول اللہ نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے سہری میں جب کھانا کھالیں تو آخر میں تین عدد چھوٹی سبز الائچی چبا کر کھائیں اس سے اب سارا دن محنت و مشقت کرنے کے باوجود بھی پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے محفوظ رہیں گے اخلاص سے روزے رکھنا بخشش کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے سرسوں کا تیل کان کا درد بہت تکلیف دے ہوتا ہے سرسوں کے تیل کا استعمال کان کے درد میں نہائیت مفید ہوتا ہے سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر یہ تیل کان میں ڈالا جائے تو کان کے درد کو بہت فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ صرف گرم سرسوں کا تیل بھی کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے چہرے کی عمر دس سال کم کرے ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جیلد ہمیشہ جوان اور شاداب دکھائی دے دودھ ایک کھانے کا چمچ چاول تین کھانے کے چمچ شہد ایک کھانے کا چمچ چاولوں کو اوبالی اس کا پانی الگ کر کے اس میں دودھ اور شہد ملا لیں اور پیسٹ بنا کر چہرے پر لگا لیں دس منٹ کے بعد چہرے کو چاول والے پانی سے دھولیں جس میں چاول اوبالے تھے ہفتے میں ایک بار استعمال کریں جیلد ترو تازہ اور عمر کے لحاظ سے دس سال کم نظر آئے گی خون کی سفائی اور نئے خون کی پیدائش کے لیے ناشتہ میں شہد کے استعمال کو معمول بنا لیں میڈیکل سائنس کی ریسرچ جدید ٹب نے بھی شہد کو امراض کے لیے اکسیر اور مجزاتی دوا کے طور پر تسلیم کیا ہے شہد ہر مرز میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے مطالق یہاں تک کہا جاتا ہے کہ شہد میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج وہ شیدہ ہے شہد وٹامن اور مدنیات کا خزانہ ہے شہد پر کی گئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس میں مدنیات جیسے مگنیشیم، پوٹیشیم کیلشیم، سوڈیم کلورین، سلفر، آئرن اور فاسفورس پائی جاتی ہے اس کے علاوہ شہد کے اندر وٹامنس بی ون، بی ٹو، بی سکس، بی فائیو اور بی ٹری کے علاوہ کا پر آئیوڈین اور زنک بھی تھوڑی مقدار میں پایا جاتا ہے خون کی کمی دور کرنے کے لیے وٹامنسی کی ضرورت ہوتی ہے شہد میں وٹامنسی پایا جاتا ہے ایک اور جدید طبی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ شہد سبردست جراسین کش خصوصیات رکھتا ہے وجہ یہ ہے کہ مکھیاں مختلف جڑی بوٹیوں اور پودوں کے پھولوں کا رسچوس کر شہد بناتی ہے یوں کئی نباتات کے عدویاتی فوائد مل کر شہد کو قدرت کا تحفہ خاص بنا دیتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق خون کی کمی زیادہ تر خون میں آئرن کم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے جب صبح نیم گرم پانی کے ساتھ شہد استعمال کیا جائے تو خون کے سرخ ذرات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں نینگ میں خراتوں کا بہترین علاج سرسوں کا تیل ناک میں ڈالیں سرسوں کے تیل کو ڈاپر میں ڈال لیں پھر اس سے روزانہ رات کو سوتے وقت چار سی پانچ قطرے ایک ایک کر کے ناک میں ڈالیں یک دم نہیں ڈالنا اور سرسوں کا تیل ہو اور کوئی تیل نہیں کچھ ہی دنوں میں خراتیں ختم ہو جائیں گے خراتوں کا بہترین علاج ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے نسخہ نوٹ فرما لیں صرف دو لونگ روزانہ ہر چھ گھنٹے بعد اپنے اپنے مہمے چبانے ہیں دو دن کے بعد جب بیوی کے پاس جاتے ہی لونگ مہمے ڈال کے چباتے رہنا ہے پھر ٹائم ہی ٹائم پھر دیکھیں کماد نہ چھوڑی اب بیوی کی جان سورہ یاسین پڑھنے کا سواب رسول اللہ نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے قرآن کا دل سورت یاسین ہے جو شخص سورت یاسین پڑھتا ہے اسے دس قرآن پڑھنے کا سواب ملتا ہے ترمزی رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے لہذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو انسان کے الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی لیتے ہیں دل چیر بھی دیتے ہیں ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل تپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توہ کر رکھ دیتے ہیں ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں